بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں دو سو ساٹھ فرات کو لے کر دو خصوصی پرواز جدہ سے پاکستان روانہ پی آئی اے کی دو پرواز دو سو ساٹھ مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی پہلی پرواز پی کے آٹھ ساتھ چھے چار ایک سو تیس مسافروں کو لے کر گیارہ بجے فیصل آباد کے لئے روانہ ہوئی جبکہ دوسری پرواز پی کے آٹھ ساتھ چھے چھے بھی جدہ سے فیصل آباد کے لئے دن ایک بجے روانہ ہوئی اس پرواز میں بھی ایک سو تیس مسافر سوار تھے کونسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈیسن مسافروں کو الویدہ کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کونسل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وارس کے پھیلنے کے بعد سعودی رمے پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لئے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے سعودی رمے پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانہ اور کونسل خانہ وطن واپسی کے خواہ پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ در قلیل مددی ویزا حتمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہے جو کرونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ اپریشن معتل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں حکومت پاکستان سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لئے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں کونسلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں ریاض میں گدا کروں کے خلاف مہیم میں انتالیس خیر ملکی گرفتار ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے انتالیس گدا گر گرفتار کیے جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پیشاور گدا گروں کے خلاف مہیم چلائی گئی ہے جس کے دوران شمیسی ملز وزارات اور اسکان محلوں سے متعدد گدا گروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مہم کے دوران ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے بائیس غیر قانونی تارکین بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سعودی عرب کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایتھوپیا درادر اندازوں کو العوالی اور نمار محلوں سے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشاورانہ گدا گروں کو خیرات نہ دی جائے یہ لوگ محتاج نہیں بلکہ منظم مافیا کے تحت کام کر رہے ہیں صدقہ و خیرات کے لئے مستحق افراد کو تلاش کیا جائے یا پھر ملک میں متعدد خیراتی تنظیمیں قائم ہیں جن سے رجوع کر کے مستحق افراد تک پہنچایا جا سکتا ہے کیش فری پروگرام بقالوں میں تفتیشی کاروائیاں سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ اسی فیزت جنرل سٹور بقالے اور فوڈ سینٹر آن لائن وصولی کیش فری پروگرام کی پابندی کر رہے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ اتوار سے کیش فری پروگرام پر عمل درامت شروع کیا گیا تھا سعودی خبری سائدار ایس پی اے کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ نگران ٹیموں نے ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں تفتیشی دورے کیے انسپیکٹرز نے آن لائن وصولی کی پابندی نہ کرنے والی اداروں کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی مجموعی طور پر بیس فیصد ادارے ایسے پائے گئے جو پروگرام کی پابندی نہیں کر رہے تھے واضح رہے کہ سعودی عرب وزارت تجارت مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے لیے کیش فری پروگرام نافذ کرا رہی ہے اس کی بدولت فوڈ سینٹرز اور بقالوں جنرل سٹورز کو آن لائن وصولی کا پابند بنا دیا گیا ہے سعودی وزارت تجارت کے جانب سے تمام بقالوں کو دس مائی کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اس دوران بقالوں میں کیشف کا لین دین ختم کر کے اور بینک کارڈ سپن کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنایا جائے اپریشن ٹھیٹر میں افطار کا اپنا لطف ہے سعودی عرب میں دوران افطار اپریشن ٹھیٹر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہزاروں سارفین کی جانب سے ایک مریض کی جان بچانے پر طبی عملے کی استائش کی جا رہی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ہسپتال میں مغرب کے وقت ایک مریض کو امرجنسی وارڈ میں لائی گیا جسے برین ہیمریج ہوا تھا حالت نازوک ہونے کے باعث فوری اپریشن کا فیصلہ کیا گیا سرجن اور طبی عملے کے تمام افراد فوری طور پر اپریشن ٹھیٹر پہنچ گئے ایک نرس نے مغرب کے وقت اپریشن ٹھیٹر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جو وائرل ہو گئی ویڈیو میں ڈاکٹر الحزیمی اپریشن ٹھیٹر ہی میں افطار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ڈاکٹر الحزیمی نے ٹوئٹ کیا کہ اپریشن ٹھیٹر میں افطار کا اپنا لطف ہے پوری ٹیم مریض کی زندگی بچانے کے لئے اپریشن میں محصورف تھی واضح رہے کہ ڈاکٹر الحزیمی ار ار شہر میں امیر عبدالعزیز بن مسعید ہسپتال میں دماغ اصاب اور ریڑ کی ہڈی کے اپریشن کے شعبے کے سربراہ ہے ایک صارف ابو مرشد نے ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دوران افطار اپریشن ٹھیٹر میں ٹیوٹی مریض کی جان بچانے سے متعلق لگن کا پتہ دیتی ہے انسانیت کی خدمت کے لئے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر ہم سلام تعظیم کرتے ہیں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے کرونا بے حد خطرناک ہے سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے کرونا وائرس بے حد خطرناک ہے وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض ان امراض میں سے ایک ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کے لئے خطرہ ہے اخبار چوبیس کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان نے بتایا کہ کرونا کا مرض لگنے کی صورت میں بلڈ پریشر کے مریضوں میں علامتیں شدت اختیار کر جاتی ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ بلڈ پریشر کے مریض نزاکت کو سمجھیں اور وزارت سہت کی ہدایات سختی سے پابندی کریں ڈاکٹر عبدالعالی نے بلڈ پریشر کے مریضوں کو مشورہ دیا کہ وہ مکررہ دواؤں کی پابندی کریں تناؤں والی سرگرمیوں اور باتوں سے دور رہیں اتمنان کے لئے بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں صحت بخش خوراک کی پابندی کریں انتہائی ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلیں اور کرونا وارث کی علامتیں نمودار ہوتے ہی صحت حکام سے فوری رابطہ کریں وزارت سہت کے ترجمان نے مزید کہا کہ کرونا وارث کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جانے پر اس سے نمٹا آسان ہوتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں لا پرواہی کا مظہرہ نہ کیا جائے کرفیو کے دوران گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال الشلحوب نے کہا ہے کہ کرونا وارث کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کے بعد سے گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق الشلحوب نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران سوال پر بتایا کہ کرفیو کے آغاز سے اب تک گھروں میں آتش زدگی کے تئیس سو واقعات ہو چکے ہیں جبکہ گھروں میں پھنسنے کے واقعات کی تعداد پانچ ہزار اکسو چھپن ہو گئی ہے وزارت داخلہ ترجمان نے مزید کہا کہ گھروں میں آتش زدگی کے بیشتر واقعات سلامتی اصولوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آتش زدگی سے بچنے کے لیے مکرر ہدایات کی سختے سے پابندی کریں ایسا نہ کرنے پر جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں تمام اہمی اداروں کے ترجمان کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں چوبیس گھنٹے کی تازہ صورتحال کے حوالے سے مشترکہ پریس کرنفرنس کرتے ہیں فرجت سکیم کے تحت تین ہزار سے زیاد قیدیوں کی رہائی سعودی عرب میں مالی جرائم میں گرفتار قیدیوں کی رہائی کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے شروع کی جانے والی سکیم فرجت کے تحت ایک برس کے دوران ایک سو چھتیس میلین ریال ادا کیے گئے جن سے تین ہزار دو سو اکاسی افراد مستفیض ہوئے ہیں ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال رمضان میں چھ سو اکانویں افراد کے ذمہ پچپن میلین ریال کی ادایگی کی گئی ہے سعودی خبریسہ ایجنسی اس پی اے کا ترجمان جیل خانہ جات کی حوالے سے کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کے جانب سے گزشتہ برس مالی مقدمات میں قید افراد کی رہائی کے لیے خصوصی تعاون مہیم فرجت لانچ کی گئی تھی مہیم کا مقصد ایسے سعودی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی ممکن بنانا ہے جو مختلف مالی مقدمات میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں یہ سکیم کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے مکمل رقم یا اس کا کچھ حصہ جمع کرا سکتا ہے فرجت سکیم میں لاغ ان کرنے کے بعد قیدیوں کے برواز بھی وہ قیدیوں کے بارے میں تفصیلات درج ہوتی ہیں جن میں ان کے ذمہ واجب الادا رقم اور ان کی شہریت درج ہوتی ہے ریاض میں قدیم درخت کو بچانے کی مہم سعودی رمش حجرکاری اور تحفظ محولیات کا شعور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے حکومتی سطح پر اس کی سر پرستی ہو رہی ہے عوامی حلقے اس میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے لگے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک قدیم درخت نئے سیکٹر کو بسانے کے لیے بلڈوزر کی زد میں آتے آتے رہ گیا درخت کو ہٹائے جانے کی خبر جیسے ہی تحفظ محولیات کی تنظیموں کو ملی انہوں نے قدیم درخت کی محفوظ منتقلی کی مہم شروع کر دی سعودی نیوز چینل الاخباریہ نے درخت کے تحفظ اور اسے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے چلائی جانے والی مہم پر خصوصی ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا تھا کہ کئی سرکاری داروں نے قدیم درخت کو اس کی اصل جگہ سے محفوظ جگہ منتقل کرنے میں حصہ لیا درخت کو کنگ سلمان روڈ پر منتقل کرنے میں درختوں کی منتقلی کے ماہرین نے حصہ لیا یہ کام اٹھالیس گھنٹے میں انجام دیا گیا یہ حد رہ کے سعودی وزارت محولیات ریاض کے فادق تفریح گاہ میں پچاس ہزار نئے درخت لگانے کی مہم چلائے ہوئے ہیں ریاض کے سپورٹ سٹورز میں ڈکیٹی ملزم گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ڈکیٹی کی وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کیا ہے ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے سعودی خبریسائی جنسی اس پی اے کو بتایا کہ ملزم سعودی ہے جس کی عمر چالیس پرس کے قریب ہے کرنل التویجری نے مزید کہا کہ ریاض کے علاقے علیہ اور الورود میں واقع دو سپورٹ سٹورز میں ڈکیٹی کی وارداتوں کی ریپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی تھی جائے وکوہ سے حاصل ہونے والی ابتدائی معلومات میں ملزم نے چاکو دکھا کر سپورٹ سٹورز میں ڈکیٹی کی واردات کی جہاں سے وہ دس ہزار ریال کے قریب نقدی اور مختلف سامان چھین کر فرار ہو گیا تھا ملزم کے قبضے سے مسروع کا سامان نقد رقم اور واردات میں استعمال ہونے والا چاکو بھی برامت کر لیا گیا ابتدائی تحقیقات ریپورٹ درج کیا جانے کے بعد مزید تحقیقات جاری ہیں کرنل الٹویچری نے مزید کہا کہ علاقے کے تھانے میں تحقیق مکمل کرنے کے بعد مسئلہ ڈکیٹی کا کیس پریسیکیوشن جنرل کے ادارے کو ارسال کر دیا جائے گا جہاں سے ملزم پر مسئلہ ڈکیٹی کے قانون کی شک کے تحت مقدمے کا چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا